اے ایس ای محمد بخش ان کا نام ہے کشمور سندھ سے ان کا تعلق ہے ان کی کہانی بہت دلچسپ اور بہت ہی زبردست ہے چار پان دن پہلے کا واقعہ ہے کہ کراچی سے ایک ماں اور بیٹی کو اغوا کر کے کشمور لے کے آیا جاتا ہے کشمور بھی سندھ کا ہی ایک علاقہ ہے جہاں پر اس ماں اور اس کی چار سال کی بیٹی کو تین دن مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تین دن کے بعد وہ درندے وہ جو جانور ہوتے وہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں ہمارے لیے کسی او لڑکی کا بندوبست کریں وہ یہاں پر لے کر آئے پھر ہم آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے یہ عورت خیر باہر آتی ہے دربدر پھرتی ہے خیر قریبی تھانا اس کو پولیس ٹیشن جو لگتا ہے وہاں پر پہنچتی ہے وہاں پر اس عورت کی ملاقات اس اے ایس ای محمد بخش سے ہوتی ہے اے ایس ای محمد بخش کو وہ تمام سٹوری رودات جو ہوتی وہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ اس طرح اس طرح سے واقعہ ہوا میں کراچی سے اغواہ ہو کر مجھے یہاں پر لے کر آئے مجھے اور میری چار سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہمارا ریپ کیا گیا اب گنڈوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ کوئی لڑکی نہیں لے کر آئیں گے تو ہم آپ کی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں اے ایس ای نے کچھ سوچ بچار کیا تو انہوں نے آخر یہ فیصلہ لیا جو کہ ایک بہت بڑی قربانی تھی بہت بہادری والا فیصلہ تھا کہ اے ایس ای نے اپنی بیٹی کو فان کیا پولیس سٹیشن بلایا اور کہا کہ آپ ان درندوں گنڈوں سے جانوروں سے بات کرو کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں آپ لڑکی کو کچھ مت کرنا حالانکہ لڑکی کا وہ ریپ کر چکے تھے چار سال کی لڑکی کا ریپ وہ کر چکے تھے لیکن اے ای س آئی محمد بخش نے اپنی بیٹی کی بات کروائی گنڈوں کو تسلی ہوگی اس اے ای س آئی محمد بخش کی بیٹی اور یہ عورت جس کی بچی ادھر موجود تھی اغواکاروں کے پاس گنڈوں کے پاس یہ دونوں چلتے ہیں اس ٹکھانے پر جہاں پر وہ چھوٹی بچی کو رکا ہوتا ہے تو پیچھے پولیس سیول وردی میں یا جس بھی طریقے سے پولیس ان کے پیچھے ہوتی ہے فالو کر رہی ہوتی ہے بہرحال یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں کہ دو تین چار منٹ بعد پولیس وہاں پر چھاپا مارتی ہے اور ملزمان کو گھیر لیتی ہے ایک جو ملزم ہوتا ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے مطلب بھاگ جاتا ہے جس کے بعد اس لڑکی کو چھوٹی بچی کو بھی برامت کیا جاتا ہے کوئی فائرنگ نہیں ہوتی کسی قسم کا کوئی مضاہمت نہیں ہوتی بڑے آسان اور سکون اور طریقے سے اس کو گریفتار کر کے لے آتے ہیں میڈیا پر کل خبریں چلی اور یہ لڑکی جو چھوٹی چار سال کی بچی ہے جب قائدہ بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا اور کیسے ہوا ہے پھر اپنی کمیز اٹھاتی ہے وہ ویڈیو بہت ہی مطلب کے دردناک قسم کی ویڈیو میں آپ کو کبھی نہیں دکھاؤں گا اور تھوڑی سی پرائیویسی کا بھی خیال لکھنا چاہیے خیال لڑکی کو ہسپتال ٹرانسفر کیا گیا اس کی ماں کو بھی ہسپتال ٹرانسفر کیا گیا اور میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا سوشل میڈیا نے اس معاملے پر انصاف کی اپیل کی جسٹس فور علیشہ کے ہیش ٹیک چلے اس بچی کے نام علیشہ تھا لیکن اس کے بعد یہ کہانی کسی کو نہیں پتا چلی کیسے یہ گریفتاری ہوئی تو پتا چلا کہ اے ایس آئی نے اپنی بیٹی کی بات کروائی ان گنڈوں کے ساتھ ان جانوروں کے ساتھ ان درندوں کے ساتھ اور اپنی بیٹی کو آگے کیا خدا نہ خواستہ اس دوران کیونکہ ان گنڈوں کے پاس جو ہے اسلحہ موجود تھا کوئی فائرنگ ہوتی تو اس لڑکی کی تو جان گئی تھی اے ایس آئی محمد بخش جیسے بہت سارے ہم میں موجود ہے یہ چھوٹے افسرز ہوتے ہیں بلکل معمولی سی تنخواہے ہوتی ہے مرات کم سی ہوتی ہے موٹسائکل ان کی پوری لائف موٹسائکل پر گزر جاتی ہے ان جیسے لوگوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے اے ایس پی سائی بان ایس پی سائی بان جو کہ کچھ بھی نہیں کرتے صرف آفس میں بیٹھ کر پینچ چلاتے ہیں ان کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کو ہم سلوٹ مار رہے ہوتے حالانکہ انہوں نے پندرہ بیس سال میں پسٹل کبھی چلائی نہیں ہوتی لیکن اے ایس سائی محمد بخش اور ان جیسے بہت سیچ جیسے کانسٹیبل اے ایس سائی سویس پیکٹر جو کہ اپنی جان ہاتھیلی پر رکھ کر ہر طرح کی ہر طرح کی مسئبت ہر طرح کی مشکل میں مقابلہ کرتے ہیں سامنے جاتے ہیں اپنی جان دیتے ہیں اور کئی مرتبہ دے چکے ہیں ہزاروں پولیس ہمارے شہید ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں پھر ہزاروں ایسے غازی ایسے ہیروز ہیں ہمارے اے ایس سائی محمد بخش جیسے ہیرو یہ اس وقت اس قوم کا ہیرو ہے افسوس کے ساتھ کہ ابھی تک پاکستان کا میڈیا اس کو اس طرح سے ہائلائٹ نہیں کر سکا کسی بڑے انکر نے اس کے متعلق بات نہیں کی سوشل میڈیا پر اس کو سراہا جا رہا ہے حکومت کے سندھ حکومت کی جانب سے ایک پیسے کا اعلان نہیں کیا گیا اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ سندھ کے جانب سے ایک پیسے کا اعلان نہیں کیا گیا اگر یہ کوئی اے ایس پی ایس پی یا ایس ایس پی ٹائپ کا ہوتا تو آپ لوگوں نے ان کی پریس کانفرنسز پھر ان کے جھوڑ پھر ان کی باؤنگیا کہ جناب ہم نے سائنٹیفک طریقے سے گرفتار کیا تو ایسا کیا ویسا کیا تو اے ایس آئی محمد بخش جیسے اماندار آفیسر بہادر آفیسر ان کو ہم سب کا سلام ہو اور یہ ویڈیو صرف اس ویڈیو کو بنانے کے صرف اور صرف دو مقاصد تھے نمبر ون کہ جسٹس فور علیشہ علیشہ اور اس کی ماں کو انصاف دیا جائے انصاف کیسے دیا جائے کہ یہ جو درندہ پکڑا گیا ہے رفیق ملک اس کا نام ہے اس کا کیس دیشتگردی کی عدالت میں ٹرائل کیا جائے اس کی ایف ای آر میں دیشتگردی کی جو دفات ہے وہ وہاں پر شامل کی جائے اس کو وہ قانونی سزا دی جائے جو سخت سے سخت ہو ہم سریعام فانسی کا مطالبہ نہیں کرتے لیکن جو سخت سے سخت صدا پاکستان کا قانون کہتا ہے وہ ان کو دی جائے اور دوسرا مقصد اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف اور صرف اے ایس آئی محمد بخش کو سلام پیش کرنا ہے آپ قوم کے ہیرو ہیں آپ کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا اے ایس آئی محمد بخش کو سلام پاکستان پائند آباد